صداقت علیہ باسی صاحب جیسے کہ بار بار منشن کیا مائزہ علیہ کے خود وزیر صحت بھی ہیں وزیر آزم صاحب وہ اس اجلاس میں کیوں نہیں آئے بہت امپورٹنٹ اجلاس تھا اور تمام لوگ دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ کی طرح صدف بہت شکریہ صدف پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی صدقی وباہ ہے اور جس میں پوری دنیا کی معیشت اور معاشرت جب پریشان ہے اس حوالے سے حکومت نے جو کرنا ہے وہ کر بھی رہی ہے ہم آپریشن ان کمانڈ جو ہمارا سینٹر ہے وہاں سے ڈیڑھی لوگوں کو اطلاع بھی کر رہے ہیں آسد عمر صاحب اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور ڈیڈو ڈیڈے میٹنگ ہوتی ہیں وزیر آزم بھی نیشنل رابطہ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ کرتے ہیں جہاں صوبوں کو بھی بریف کرتے ہیں ہم نے جو کرنا تھا ہم تو کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب باہر تھے وہاں سے بہت بڑے شادیانیں بجا کے یہاں پہ آئے اور کہ جو وہ آپ کرونا سے لڑیں گے وہ مجھے بتا دیں انہوں نے سوائے سوائے ایک لیپ ٹاپ کے آگے بھی وہ ماسک پہن کے بیٹھنے کے انہوں نے کیا کیا کرنا آپ نے احساس حکومت بہت صاف ہیں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں نا یہ اپوزیشن بڑا شور شرابہ کر کے انہوں نے کہا جی کہ جلاس بلائیں ہم نے آپ کو تجاویز دینی ہے آپ پوری آپ مجھے بتا دیں ان کو چھوڑیں آپ بتا دیں کہ پوری اپوزیشن کی تقریروں میں کوئی ایک تجاویز تھی ان کو پتا کیا ہے کوئی ایک بات تھی سوائے تانوں کے سوائے تنقید کے اور سوائے بے تکی باتوں کے اور جیسے شاہد خاکان صاحب نے جھکتے ماری اس کے کوئی کام کی بات مجھے بتا دیں کہ کون مجھے سیکھے آپ انہوں نے کہا کہ مراد سعید نے پتہ نہیں کیا گالیاں دیں مجھے ایک بات بتا دیں مراد سعید نے کوئی بات کی ہو نہیں صرف اگر وہ سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی سٹیٹیجی پہ آپ کی پالیسی پہ تو کیا یہ جھکتے مارنا ہے کیا یہ تانے دینا ہے اگر وہ پوچھ رہے ہیں کہ عوام کنفیوز کیوں ہے آپ نے دیکھا عوام کہہ رہا ہے کہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کنفیوزن عوام میں کیوں ہے آپ اس کا کیا جواب دیں گے صدف مجھے تیس سیکنڈ دے دیں مراد سعید صاحب نے یہ پوچھا کہ جب اٹھارویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں اور ہیلتھ صوبوں کے پاس ہیں تو جو ساڑھے پانچ سو عرب روپیہ مرکز نے دیا صوبے کو صحت کے حوالے سے اس کا حساب مانگنا کیا کوئی گالی گلوچ ہے کیا کو مراد صاحب نے کوئی غلط بات کر دیا ہے ہمارے سندھی بھائی اگر آج تکلیب میں کراچی میں کرونا سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے اور سارے صوبوں سے یقصہ سکھ شکایت کریں رجائے ڈراموں کے کوئی کام کی بات نہیں کر رہے ہمارا پوچھنا یہ گناہ ہے پارلیمنٹ جو تھا وہ سب حکومتوں کے بارے میں ہے ایک بات کنفیوجن آپ کے لئے میں ہے کہ سندھ میں اس وقت ہماری نمبر ون پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے صدافہ تلیہ باسی صاحب ہمارا اپوزیشن سے سوال بنتا ہے یا حکومت سے سوال بنتا ہے اور اس بابا سے نمٹنے کی کیا سٹریٹیجی ہے یہ سوال بنتا ہے کیا سوال ہونا چاہیے صداف آپ سمجھ لیں اٹھارویں ترمیم کے بعد ایک بڑی حکومت سندھ کے پاس دوسری بڑی حکومت ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے وہ حکومت ہے اور ہم بطور اپوزیشن صوبہ سندھ کے ان سے سوال کرتے ہیں اب ہم نے کیا کیا اس کرونا وائرس کے طبی اثرات اس کے معاشی اثرات اور معاشی اثرات کو ڈیل کیا آٹھ ارب ڈالر بارہ سو ارب روپیہ جو اس حکومت کے بجٹ کا پندرہ فیصد ہے جو ترقی آفتہ دنیا کا سب سے بڑا ایک پیکج ہے وہ دیا اس کے معاشی اثرات کو اس کے طبی اثرات کو ہینڈل کرنے کے لئے اس میں ہمیں تجویز دیں کہ کیا کریں ہم نے جو جو دیا بجٹ سہت کا وہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے جو یوٹلٹی سٹور کا دیا وہ ٹھیک نہیں ہے تو صحیح یہ کیوں نہیں ہو پارا آپ کر رہے ہیں کوشش جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ہم نے جو بے روزگاروں کو دیا وہ ٹھیک نہیں ہے جو ایس ایمی کو شکایت کیوں کرتے ہیں کسی کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے پھر سندھ سے شکایت کیوں ہو رہی ہے اگر آپ حلپ کر رہے ہیں تو بلاور بٹے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تاول نہیں ہو رہا جو ہم نے شاہد اکان اباسی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کنٹیوز پالیسی ہے خاجہ اصف یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو زمینی طور پہ جو ایکزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر جو آسپٹل ہے یا جو وہاں پہ کرنٹینہ سینٹر ہیں وہ وفاق کے ذمہ داری ہے تو وہاں پہ کیوں ایسی بد انتظامی رہی یہ سوال پوچھنا کیا غلط ہے شاہد اباسی صاحب ہمیں اپوزیشن سے جس کا پینتیس سال سے اس ملک کو چلانے کا تجربہ ہے ہمیں ان سے تجاویز چاہیے تھی ہم اپنا جو کام کر رہے ہیں ہم اپنا کر رہے ہیں ان سے ہمیں مصبت تجاویز چاہیے تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا بجٹ جو ساڑھے پانچ ہزار ارب کا ہے اس میں سے بارہ سو ارب ہم نے الوکیٹ کیا آپ بتا دیں بھائی اس میں دو سو اسی ارب گندم کا ہے پچاس ارب یوٹلٹی سٹورز کا ہے ایک سو چوالیس ارب بھی اس کا ہے اس کو آلٹر کریں اس کو اچھا کریں اس کو ساڑھے پانچ سو ارب کا حساب مانگا سر آپ کہنے جھکتے ہیں یعنی کہ ہماری اسیمبلی میں جہاں بھی ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے کہ ایک منٹ قیمتی ہے وہاں پر جگت جھکتے لگائی جا رہی ہیں ناظ بلو صاحبہ بڑا انہوں نے معصومانہ مدارش کی ہے ایک تجویز بتا دیں اپوزیشن کی طرف سے ایک تجویز جو انہوں نے دی ہے سہت کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے پہلے چلے سہت 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 کسی رہنمہ کی تقریر کا مجھے حوالہ دے دے